بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل بدان کے فائل اسمیست کے پیش از و فعل باشد مسند بدان اسم برطریق قیام فعل بدان اسم فائل کی تعریف کر رہے ہیں کہ فائل کسے کہتے ہیں ظاہر بات ہے ایک فائل جو ہے فائل میں بھی عمل کرتا ہے نا فائل کو رفع دیتا ہے ٹھیک ہے تو چاہے وہ فعل لازم ہو یا فعل متعدی ہو فائل کو رفع دیتا ہے اس لئے فائل کو یہاں پر سمجھا دے رہے ہیں اور جن کو نصب دیتا ہے ان کو بھی بتائیں گے کہ کس 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 کو نصب دیتا ہے تو ان کی بھی تعریفیں آگے کریں گے صاحب کتاب تو چونکہ فعل لازم ہو یا فعل متعدی فائل کو رفع دیتا ہے فائل کو مرفوع بناتا ہے تو اب فائل بھی سمجھ لینا ضروری ہے یہاں پر اس لئے صاحبہ کتاب نے ان ان چیزوں کا اس فصل میں ذکر کیا ہے جن چیزوں میں فعل عمل کرتا ہے یعنی فائل کو رفع دیتا ہے تو فائل کا ذکر کیا ہے مفعول مطلق کو نصب دیتا ہے فعل تو مفعول مطلق کا بھی ذکر کیا ہے مفعول فی کا ذکر کیا ہے مفعول معاہو کا ذکر کیا ہے مفعول لہو کا ذکر کیا ہے حال تمیز ان تمام چیزوں کا ذکر کیا ہے کیونکہ ان کو فعل نصب دیتا ہے تو سب سے پہلے فائل کو سمجھتے ہیں کہ فائل کسے کہتے ہیں تو بیٹا فائل کا معنی ہوتا ہے کرنے والا لغوی معنی کیا ہوتا ہے فائل کا کرنے والا استلاح میں نہویوں کے نزدیک فائل کسے کہتے ہیں تو استلاح میں فائل یعنی سبجیکٹ اسے کہتے ہیں کہ جس اسم سے پہلے کوئی فعل ہو اور اس فعل کی نسبت اس اسم کی جانب بطور قیام ہو کیا بطور قیام اب آپ کہیں گے کہ قیام کا کیا مطلب ہے مثال کے طور پر میں نے کہا زیدن زیدنے مارا تو یہاں پر زیدن یہ اسم ہے اور اس سے پہلے فعل ہے ذرابہ ٹھیک ہے صاحب کتاب کیا تعریف کر رہے ہیں کہ وہ اسم ہے فائل جس سے پہلے کوئی فعل ہو اور اس فعل کی نسبت اس اسم کی جانب ہو نسبت ہونے کا مطلب بھئی طور کے فعل مسند ہو اور وہ اسم مسند لے ہو ٹھیک ہے تو اب یہاں پر زرابہ فعل کی نسبت یا فعل کو مسند بنا دیا گیا اس کی اسناد کر دی گئی اسناد کہتے ہیں ایک چیز کی دوسری چیز کی طرف اس طور سے نسبت کرنا کہ مخاطب کو اس سے فائدہ تامہ حاصل ہو جائے اس کو اسناد کہتے ہیں تو زرابہ کی نسبت ہم نے زید کی جانب کری کس طور سے نسبت کری کہ زید کو فائل بنا دیا ٹھیک ہے نا کیونکہ زرابہ فعل معروف ہے ٹھیک ہے تو زرابہ کی نسبت ہم نے زید کی طرف کی اور یہ نسبت بطور قیام ہے قیام کا مطلب بیٹا صرف اتنا ہوتا ہے فعل معروف کی نسبت اگر ہو تو کہا جاتا ہے بطور قیام ہے ٹھیک ہے فعل معروف کی اگر نسبت ہو تو کیا کہا جاتا ہے کہ اس فعل کی نسبت اس اسم کی جانب بطور قیام ہے تو قیام کا معنی یاد رکھنا کہ قیام کا معنی یہی ہے کہ فعل معروف کی نسبت ہو ٹھیک ہے اگر فیل فیل مجہول ہے تو اس کو بطور قیام نہیں کہیں گے مثال کے طور پر ہم نے کہا زید مارا گیا زید مارا گیا اب یہاں پر تو زید تو پٹا ہے زید کی جانب بھی یہاں پر دوری با کی نسبت کر دی گئی ہے کہ دوری با مسند ہے اور زید مسند ہے لیکن اس نسبت کو بطور قیام نہیں کہیں گے کیوں اس لئے کہ زید پر تو پٹائی پڑی ہے نا تو زوربہ کی اسناد زید کی جانب جو کی گئی ہے بطور قیام نہیں کہلائے گی کیوں اس لئے کہ زوربہ فیل مجہول ہے تو جہاں پر بھی جس کتاب میں بھی اگر یہ آئے کہ فیل کی اسناد اسم کی جانب بطور قیام ہو تو بطور قیام کا مطلب صرف آپ اتنا سمجھنا کہ فعل معروف کی نسبت ہو یعنی چاہے وہ فیل معروف ماضی ہو یا مزارے ہو اس سے فرق نہیں پڑتا فیل معروف کی اگر نسبت کسی کی جانب ہو رہی ہے تو وہ نسبت بطور قیام کہلائے گی تو بیٹا فاعل وہ اسم ہے کہ جس کی جانب فیل کو مسند کیا گیا ہو فیل کی اسناد کی گئی ہو فیل کی نسبت کی گئی ہو اور اس فیل کی اس نسبت اس اسم کے ساتھ بطور قیام ہو یعنی وہ فیل فعل معروف ہو زہن بات آگئی لہذا ہم نے کہا زرابہ زیدن تو زرابہ زیدن میں زرابہ یہ فیل ہے اس کا معنی ہوا زید نے مارا تو زرابہ زید نے مارا نا تو مارنے مارا کون ہے زید تو یہاں پر زید کی طرف زرابہ کی نسبت کی گئی ہو زرابہ فیل معروف ہے اس لئے کہا جائے گا کہ یہاں پر فیل کی نسبت زید کی جانب بطور قیام ہے لہذا زیدن یہ فائل کہلائے گا کیا کہلائے گا زیدن فائل جس اسم کی جانب بطور قیام فیل کی نسبت ہو وہ اسم فائل کہلاتا ہے ٹھیک ہے لہذا زیدن فائل کہلائے گا ترکیب کیا ہوگی زرابہ زیدن میں زرابہ فیل زیدن اس کا فائل فیل فائل سمیت کر جملہ فیلیہ خبریہ فرماتے ہیں فصل بیدان کے فائل اسمیست آپ جان لو کہ فائل ایسا اسم ہے کہ پیش از وی فعل باشد کہ اس سے اسم سے پہلے کوئی فیل ہو مسنت بیدان اسم اور اس فیل کی اسم نسبت کی گئی ہو اس اسم کی طرف بیدان اسم اس اسم کے ساتھ اس کی نسبت کی گئی ہو برطریقی قیام نسبت کس طور سے ہو قیام کے طریقے پر قیام کا مطلب یعنی فیل معروف ہو برطریقی قیام فیل بیدان اسم اس اسم کے ساتھ فعل کے قیام کے طریقے پر یعنی اس اسم کے طرح فعل معروف کی نسبت کر دی گئی ہو اتنا مطلب ہوا جیسے زیدن زربہ زیدن کے اندر یہ زیدن فائل ہے مفعول مطلق کسی کہتے ہیں چونکہ مفعول مطلق کو بھی فعل چاہے فعل لازم ہو یا فعل متعددی مفعول مطلق کو نصب دیتا ہے تو مفعول مطلق کو بھی پہلے سمجھ لینا ضروری ہے تو مفعول مطلق کسی کہتے ہیں اس کو سمجھئے بیٹا مفعول مطلق ایک مزدر ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ہمیشہ یاد رکھنا مفعول مطلق کوئی دوسرا اسم نہیں ہوگا ہمیشہ یاد رکھئے مفعول مطلق صرف اور صرف مزدر ہوتا ہے لیکن کون سا مزدر ہوگا کیا ہر مزدر مفعول مطلق بن جاگا نہیں ہر مزدر مفعول مطلق نہیں بنتا ہے وہ مزدر مفعول مطلق بنتا ہے جو کسی فعل کے بعد ہو اور اسی فعل کے معنی میں ہو اسی فعل کے معنی میں ہو کہیں پر فیل فائل کا ذکر ہوگا ہو فیل کا ذکر ہوگا ماں قبل میں اور اس فیل کے بعد میں کوئی مزدر ذکر کیا گیا اب یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ مزدر اور اس فیل دونوں کا معنی ایک ہے یا نہیں ہے اگر دونوں کا معنی ایک ہے تو ہم کہہ دیں گے کہ یہاں پر مزدر فیل مذکور کے معنی میں ہے اور وہ مزدر جو فیل مذکور کے معنی میں ہو تو اسی کو مفہول مطلق کہیں گے معنی میں ہونا ضروری ہے لفظ میں ہونا کوئی ضرور نہیں ہے اگر لفظ میں بھی ہو جائے تو فابحہ بہت اچھی بات ہے ورنہ اگر لفظ میں نہیں ہے معنی میں ہو تب بھی مفہول مطلق کہلے گا مثال دوں میں دونوں کی مثالیں دیتا ہوں میں نے کہا زرابہ زیدن ضربن یا زرابہ زیدن ضربتن زید نے مارا ایک بار مارنا زید نے ایک بار مارا یہ ترجمہ ہوا تو ضربتن مزدر ہے اس کا معنی کیا ہے مارنا ایک بار مارنا دو بار دمارنا وہ تو ایک الگ بات ہے لیکن مارنا تو ہے نا اس کا معنی اور یہاں پر ضربتن یا ضربن یہ مزدر ہے اور اس کا معنی مارنا ہے کیا مارنا یہ معنی زرابہ فیل کا بھی ہے اے نہیں ہے بالکل ہے زرابہ فیل کا معنی ہے زرابہ کا معنی اس نے مارا تو مارنا تو اس میں بھی پائے گئے نا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فیل کے بعد یہاں پر جو مزدر ضربتن ہے یا ضربن ہے یا ایسا مزدر ہے جو ماہ قبل میں جو فیل ذکر ہوا اس سے پہلے اس فیل کے معنی میں ہے اور وہ مزدر جو فیل مذکور کے معنی میں ہو تو وہ مفول مطلق کہل آگا لہذا ضربتن کو ہم کیا کہلیں گے مفول مطلق اتفاق کی بات یہ ہے کہ یہاں پر ضربن یا ضربتن یہ مزدر ہے اور فیل مذکور کے معنی میں ہے یعنی ماہ قبل میں جو فیل ذربہ مذکور ہے اس کے معنی میں بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ دونوں کے لفظ بھی تو ایک ہی ہے کہ دعا درے بے فیل کا بھی مادہ یہی ہے حروف اصلی یہی ہے اور دربتن کے بھی حروف اصلی کون ہے دعا درے بے وہی ایک دونوں ایک ہی ہے ارے دربہ ذربتن سے ہی بنا ہے یا ذربن سے ہی بنا ہے تو دونوں لفظ میں بھی ایک ہیں جب دونوں لفظ میں بھی ایک ہیں تو یہاں پر یہ ہوا کہ یہ ایسا مصدر ہے زربن یا زربتن کہ جو فیل مذکور کے معنی میں بھی ہے اور لفظ میں بھی ہے لہذا یہ مفہول مطلق بنے گا ترقی بھی یہ ہوگی زربہ زیدن دور بطن زیدن نے ایک بار مارا زربہ فیل زیدن اس کا فائل دور بطن مفہول مطلق فیل فائل مفہول مطلق سے مل گا جملہ فیلیہ خبریہ ٹھیک اب میں اس کی مثال دوں جہاں پر مصدر تو ہو اور فیل مذکور کے معنی میں بھی ہو لیکن لفظ میں نہ ہو مثال دوں میں اس کی جیسے میں نے کہا قَعَتُّ جُلُوسًا تو میں نے مثال دی قَعَتُّ جُلُوسًا قَعَدَ يَقْعَدُ قُعُودًا کا معنی ہوتا ہے بیٹھنا قَعَدَ يَقْعُدُو کا معنی بیٹھنا نصرہ یا انصروں سے قَعَدَ يَقْعُدُو قُعُودًا کا معنی بیٹھنا اور جلسہ یجلسو جلوسن ضربہ یعظریبوں سے اس کا معنی ہوتا ہے بیٹھنا دونوں کا معنی بیٹھنا ہوتا ہے معنی میں دیکھو دونوں ایک ہے اب میں نے ذکر کیا کیا میں نے کہا قَعَتُّ متقلم کا سیگا بنا ہے ماضی سے قَعَتُّ تو میں بیٹھا اور اس کے بعد مصدر کونسا میں ذکر کیا جلوسن تو دیکھو مصدر جو ہے ایک فیل کے بعد ہے یہ اور جو فیل پہلے ذکر کیا گیا ہے مصدر سے اس فیل کے معنی میں تو ہے لیکن لفظ دونوں کے ایک سے نہیں ہے ٹھیک ہے اور ہم نے تعریف کیا کی تھی مفول مطلق وہ مصدر ہے جو فیلِ مذکور کے یعنی اس سے پہلے جس فیل کا ذکر ہوا ہے اس فیل کے معنی میں ہو تو مفول مطلق بنے گا تو معنی میں تو ہے نا اگرچہ لفظ میں نہیں ہے اگر لفظ میں بھی ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے کوئی بات نہیں تب بھی مفول مطلق بنے گا لیکن اگر لفظ میں ایک نہیں ہے لیکن معنی میں اسی فیل کے ہے تو مفول مطلق بنے گا لہذا یہاں پر بھی ترقیب ہم یہی کریں گے قاعد تو جلوسن میں بیٹھا بیٹھنا معنی اب ترقیب کیا ہوگی قاعدہ فیل تازمیر متکلم اس کا فائل قاعد تو میں اور جلوسن مفول مطلق فیل اپنے فائل اور مفول مطلق سے ملکہ جملہ فیلیہ خبریہ ٹھیک ہے مفول مطلق سمجھ میں آگیا آپ کو مفول مطلق کی گفتگو آگے کبھی آئے گی تب ہی ہم مفول مطلق کی قسمیں بیان کر دیں گے کہ مفول مطلق بیٹا تین طرح کا ہوتا ہے چلیے ہم یہاں پر بھی ذکر کر دیتے ہیں مفول مطلق کبھی تاقید کے لیے ہوتا ہے یعنی ماہ قبل میں جو فیل کا معنی ہے اس معنی کے علاوہ کوئی دوسرا معنی نیا معنی نہیں دیتا ہے اسی معنی میں زور پیدا کر دیتا ہے تاقید کے لیے آتا ہے جیسے میں نے کہا قاعتو جلوسن میں بیٹھا بیٹھنا تو جلوسن کا معنی بیٹھنا ہی ہے اور یہ بیٹھنے کا معنی قاعتو سے بھی سمجھ میں آگیا تھا تو اب وہ جو معنی قاعتو سے سمجھ میں آیا ہے وہ ہی جلوسن سے سمجھ میں آیا تو یہ محض اس معنی میں زور پیدا کرنا کہلائے گا اور اس کو تاقید کہیں گے تو مفول مطلق تاقید کے لیے ہوتا ہے ٹھیک ہے کبھی کبھی مفول مطلق مرد کے لیے ہوتا ہے مرد کا مطلب مرتبہ بتانے کے لیے تعداد بتانے کے لیے ٹھیک ہے نا لیکن تعداد بتانے کے لیے جو مفول مطلق آئے گا وہ ہمیشہ فعلتن کے وزن پر آئے گا کس وزن پر آئے گا بیٹا فعلتن جیسے ضربتن ٹھیک ہے اب جب مفول مطلق ہو تو وہ تو منصوب ہوگا تو ضربتن ہی ہوگا ضربتن تو نہیں ہوگا لہذا ہم نے کہا فعلتن کے وزن پر لے آئے ہم اب اس وزن پر جو بھی آئے گا وہ مرد کے لیے آئے گا مرد کا مطلب تعداد بتانے کے لیے مرتبہ بتانے کے لیے کہ کتنی بار ہے نا تو ضربتن اب اسی کو تصنیہ بنا دو تو مانا ہوگا ضربتن زید نے دو بار مارا اور ہم نے کہا اسی کو جمع بنا دیا اور ہم نے کہا دیا ضربتن ضربتن زید نے کئی بار مارا ترکیم میں ہر صورت میں ضربتن ضربتین ضربتان دربات ہر صورت میں ترقیب میں اس کو مفعول مطلق ہی بنائیں گے ٹھیک ہے تو مفعول مطلق کبھی مرد کے لئے ہوتا ہے لیکن مرد کے لئے ہونے کے لئے ضروری ہے کیا فعلت ان کے ہی وزن پر آئے ایسے ہی مفعول مطلق کبھی بیٹا نوعیت کے لئے بھی ہوتا ہے کس کے لئے ہوتا ہے نوعیت نوعیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کی طرح قرار دے جا جاتا ہے جیسے کہا جاتا ہے نا کہ زید بکر کی طرح بیٹھا کیا تو زید کے بیٹھنے کو کس کے بیٹھنے کی طرح قرار دیا گیا زید کے بیٹھنے کی طرح بکر کے بیٹھنے کی طرح ٹھیک ہے نا اب ہم اس کے لئے اس کے لئے بھی مفعول مطلق ہی لے کر آئیں گے لیکن اس کو کہیں گے کہ مفعول مطلق نوعیت کے لئے ہے یعنی ترہ کے معنی میں ٹھیک ہے نا اس کے لئے مفعول مطلق ہمیشہ فعلتن کے وزن پر لے کر آئیں گے کس کے وزن پر لے کر آئیں گے فعلتن جیسے جلسہ سے مفعول مطلق جلستن ہم لے کر آئیں ہم نے کہا جلس زیدن جلست القاری جلس زیدن جلست القاری زید قاری کے بیٹھنے کی طرح بیٹھا ہے نا جلس تو جلست العلمائی میں علماء کے بیٹھنے کی طرح بیٹھا تو طرح کا معنی پیدا ہو گیا نا یہ مفعول مطلق سے ہوا اسی کو کہتے ہیں مفعول مطلق نوعیت کے لیے ٹھیک ہے تو مفعول مطلق کبھی تعقید کے لیے ہوتا ہے کبھی مفعول مطلق مرت کے لیے ہوتا ہے یعنی بارگی بتانے کے لیے کہ ایک بار یا دو بار یا تین بار اور کبھی مفعول مطلق نوعیت کے لیے ہوتا ہے یعنی طرح کے معنی میں بارگی کے معنی میں ہو یعنی ایک مرتبہ دو مرتبہ کا معنی عدہ کرتا ہو تو مفول مطلق کے لئے ضروری ہے کہ وہ فعلت ان کے وزن پر ہو اور مفول مطلق اگر نوعیت کیلئے ہو تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ فعلت ان کے وزن پر ہو اور اگر ان دونوں وزنوں میں سے کسی وزن پر نہیں ہے تو وہ ہمیشہ ایسا وزن جو ان دو کے علاوہ ہو تو وہ تعقید کیلئے ہوگا ذہن بات آگئی مفول مطلق کی تعریف کرتے ہیں فرماتے ہیں مفول مطلق ایسا مصدر ہے کہ واقع شبد بعد از فیلے جو کسی فیل کے بعد واقع ہو اور یہ مصدر اس فیل ہی کے معنی ہو جو فیل اس سے پہلے ذکر کیا گیا ہے جیسے ضربن در ضربتو ضربن جیسے ضربتو ضربن میں ضربن اور قیامن قمتو قیامن میں معنی کیا ہوگا ضربتو ضربن میں نے مارا مارنا قمتو قیامن میں کھڑا ہوا کھڑا ہونا ہم نے بتایا تھا کہ فعلتن یا فعالتن کا وزن ہو تب تو مرت یا نوعیت کے لئے ہوگا ورنہ تو ان دونوں وزنوں کے علاوہ کسی وزن پر ہو تو تاقید کے لئے ہوگا تو یہاں پر ان دونوں وزنوں کے علاوہ ہے نا ضربن اور قیامن اس لئے تاقید کے لئے ہوگا ٹھیک ہے نا مفول فی کسی کہتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ مفول فی وہ اسم ہے جس کے اندر فائل کا فعل واقع ہوا ہوا اب جس کے اندر کا مطلب یعنی اگر کوئی ایسا اسم ہے جو کسی جگہ کو بتا رہا ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ فائل کا فعل اس جگہ میں واقع ہوا تو وہ جگہ پر دلاج کرنے والا جو لفظ ہیں جس میں فائل کا فعل واقع ہوا ہے وہ یوں فول فی کھالائے گا اور اگر کوئی ایسا اسم ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ فائل کا فیل اس وقت میں واقع ہوا تو وقت کو بتا رہا ہے اس کو بھی مفول فی کہیں گے بیٹا ظرف مفول فی کو ہی ظرف بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ظرف ٹھیک ہے نا تعریف کر رہے ہیں تو مفول فی بھی ہمیشہ منصوب ہوگا مثال دوں میں آپ کو زمانے کی بھی اور مکان کی بھی جو کہ فائل کا فیل کے لیے زمانہ بنے یا فائل کے فیل کے لیے مکان بنے جگہ بنے فائل کے فیل کا واقع ہونے کی جگہ یا زمانے پر جو دلالت کرے وہی اسم مفول فی کہلاتا ہے مثال دوں آپ کو میں نے کہا جلس تو خلف کا میں تیرے پیچھے بیٹھا تو خلف کا نے کیا بتایا کہ بیٹھنے کا جو فیل ہے وہ کہاں پر ہوا ہے تیرے پیچھے اور تیرے پیچھے آگے آگے پیچھے دائیں بھائیں یہ سب جگہ تو ہی ہوتی ہیں نا تو یہاں کوئی جگہ پر دلالت کر دی اور میں نے کہا سلیت یوم الجمعہ تی میں نے جمعہ کے دن نماز پڑھی ٹھیک ہے تو یہاں پر نماز پڑھنے کا زمانہ سمجھ مارا ہے یوم الجمعہ تے سے تو یوم الجمعہ زمانہ سمجھ مارا ہے وقت سمجھ مارا ہے تو اس کو بھی مفول فی بنائیں گے ترقیب میں کیا کریں گے ترقیب میں کہیں گے سلیت یوم الجمعہ سلہ فیل تازمیر متکلم اس کا فائل یوم الجمعہ تی یوم مضاف جلست خلفہ کا میں تیرے پیچھے بیٹھا تو جلسہ فیل تا زمیر متقلم اس کا فائل خلفہ کا خلفہ مضاف کا زمیر مضافل ہے مضاف مضافل ہے اس ملکر مفول فی فیل اپنے فائل مفول فی سے ملکر جملہ فیلیہ خبریہ ٹھیک ہے اس طریقے اس ترقیب کر لیں گے فرماتے ہیں مفول فی اسم مفول فی ایسا اسم ہے کہ فعل مذکور درو واقشوت اسم سے پہلے جو فیل ذکر کیا گیا ہے وہ فیل اسی میں واقع ہو اب جس میں واقع ہوگا وہ یا تو جگہ ہوگی یا زمانہ ہوگا مفول فی کو زرف کہتے ہیں فرماتے ہیں زرف کی دو قسمیں ہیں زرف دو قسموں پر ہے زرف زمان جیسے وہ وقت گزرے ہوئے فیل کا یعنی ما قبل کے فیل کا مذکور فیل کا جو زمانہ مت آئے کہ اس زمانے میں واقع ہوگا تو اس کو زرف زمان کہتے ہیں جیسے یومہ جیسے کہ لفظ یومہ ہے در سمت و یومل جمعتے سمت و یومل جمعتے میں تو یومہ یہاں پر زرف زمان ہے وہ زرف مکان اور دوسری قسمیں زرف مکان جیسے کہ اندہ میں نے تو لفظ خلف بولا تھا بہت سارے الفاظ آتے ہیں زرف مکان کے لئے جیسے کہ اندہ جلس تو اندہ کام ہے کہ میں تیرے پاس بیٹھا تو اندہ یہ بھی مفول فی بنے گا زرف بنے گا لیکن زرف کون سا ہوگا زرف مکان ٹھیک ہے